کس قدر اولاد کسی ہو جاتی ہے ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ انہیں ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے ہیں تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اول ہاؤس نہیں ہوتے ہیں بڑے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے نہیں ہیں آج پھنے ماں باپ ترستے شادیاں کروا دیتے ہیں کہ اولاد الگ ہو جائیں مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت دے لیے ماں باپ کو عدب و احترام باقی دے لیے ان کی خوشیاں باقی نہیں کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ بھائی آپ کے لیے لائے ہوں خوش ہو جاؤ باپ کو جو چیز پسند دی کبھی کبھی بھول کر تو صبح ہو یا دوپیر یا رات میں لے جاؤ اب باپ پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ اببا جان یہ میں بازہ سے نکلتا ہے میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے میں آپ کے لیے لائے ہوں اور آپ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں کبھی ہوا ہے ایسا باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو عام پسند ہے نہیں نہیں میرے بیٹے کو کیلہ پسند نہیں میرے بیٹے کو سیپ پسند ہے آج ماں باپ کے آگے ڈھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا ہمیں آج کرائی کھانے کا جی چاہ رہے ہیں ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نا اب تم کرائی پکا کر گلاتی تھی ہوتل تھی وہ ماں ایک باورچی نہیں تھی نہیں ہمیں یہ پسند نہیں ہے میرے آج انڈا کھانا ہے اس کے لئے یہ انڈا بنا ہے میرے لئے وہ انڈا بنا کر دو تمہیں دو دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلا دیتی آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لئے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھنا لے کہ ماں باپ یہ سامان دیکھے گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو ارے ایسا سنک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ تمہارے ماں باپ ہے ان سے محبت کرنا سیکھو ان سے بیار کرنا سیکھو تمہاری ایک چیخ کی بکر سن کر ماں باپ کا دل دھیل جاتا تھا دورتے ہوئے بھاگتے تھے آج بوڑی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے تم کو اٹھانے کی پرست نہیں ہے